اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو قسط نمبر چھے میں خوش آمدید اس قسط میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی وراست اور حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے ایمان افروز الفاظ ملیں گے جو وہ بوڑھے پادری سے مہوے گفتگو ہوتے ہیں تو پورے واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں پچھلی قسط میں ہم نے وہاں چھوڑا تھا جہاں پادری حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے بارے میں حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے دریافت کر رہے ہوتے ہیں پادری پوچھتا ہے گویا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہو بھی قرائش کے موزز ترین خاندان سے ہیں اور ان کا سلسلہ نصب تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آٹھویں پشت میں مل جاتا ہے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں جی ہاں نکیز کا بیٹا مخروم تھا جو تمام قریش میں کسیر الایال اور فارغ البال شخص تھا بنی مخروم کا مشہور قبیلہ اس شخص کی طرف منصوب کیا جاتا ہے چونکہ وہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا مورس تھا اس لئے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہو مخرومی کہلاتے ہیں مخروم کی نسل میں ایک شخص مخیرہ تمام قریش میں مشہور جنگجو اور بہادر شہزوار گزرا ہے وہ تمام قریش کی فوج کا سردار تھا اس کا لقب صاحب العانہ پڑ گیا تھا اس کا بیٹا ولید ہوا اس کا بیٹا ولید ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اسی ولید کے بیٹے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں ولید بن مخیرہ نہایت خوبصورت اور وجیح تھا اس کی اسی خوبصورتی کی وجہ سے اسے ریحانہ قریش یعنی قریش کا پھول کہتے تھے اسے اللہ تعالیٰ نے سب ہی نعمتیں عطا کی تھی حسن و جمال کے علاوہ وہ فصاحت لیاقت دولت اور حشمت بھی عطا فرمائے تھے وہ تجارت بھی کرتا تھا اور ذرات بھی اسی لیے اس کی ریاست و امارت بڑھی ہوئی تھی اس کے سینکڑو باغ و بستان تھے ہزاروں مویشی بکریاں بھوڑے اور اونٹھ تھے تجارت کا یہ عالم تھا کہ اس کی تجارتی پوٹھی میں بزاری سے لے کر جواہرات تک فروخت کے لیے موجود رہتے تھے اس کے کافلے بیرون عرب میں تجارت کے لیے جاتے تھے پیسیوں ایجنٹ تھے جو مختلف ممالک میں جا کر خرید و فروخت کرتے تھے اس کی دولت کا یہ عالم تھا کہ اس کے خزانے میں ایک لاکھ دینار سرخ اور دس لاکھ روپے ہر وقت نقد موجود رہتے تھے انہی وجوہات سے وہ پہید القوم یعنی یگانہ قوم بھی مشہور تھا لیکن اس کے تمول و زیجہ ہونے نے اسے اللہ تعالیٰ سے روگردان کر دیا تھا وہ بتوں کا پرستار تھا جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور بتوں کے پرستاروں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی پرستش کی تلقین کی تو ساری قوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑک اٹھی قوم کے سرگردہ لوگوں نے متفقہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقارفت کرنی اور انہیں استغفراللہ عذیت پہنچانی شروع کر دی ولید نے بھی عداوت پر کمر باندھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جس قدر عذیتیں پہنچائی گئیں اور ان کے خلاف جس قدر ظالمانہ منصوبے بنائے گئے ان میں سے زیادہ تر ولید ہی کے دماغی اختراح کا نتیجہ تھا اگرچہ ولید سمجھ چکا تھا کہ اسلام حق ہے قرآن مجید انسانی کلام سے بالتر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لیکن دولت کے غرور امارت کے فخر اور قریش کے لیڈر ہونے کے رام میں وہ صداقت کو اختیار کرنے کی وجہے اس کی مخاشفت میں ہمہتن مسروف ہو گیا تھا وہ آبائی جہالت کو نہ چھوڑ سکا آخر اسلام کی مخالفت کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی امارت جاتی رہی اسی ولید کے ایک بیٹے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بھی ہیں ولید کے بیٹے تو بہت ہوئے لیکن ان میں سے سات مشہور ہیں ان کے نام یہ ہیں سیمان، آس، کیس، عبدالشمس، ولید تبتکلیہ، حشام، ہمارہ اور خالد ان میں حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت ہمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو مسلمان ہو گئے باقی باپ کی طرح دولت اسلام سے محروم ہی رہے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً بیس سال قبل پیدا ہوئے انہوں نے کفر کی آغوش میں آنکھیں کھولی کفر کی گود میں پرورش پائی اور کفر کے ہی عالم میں ہوش سنبھالا ان کی والدہ کا نام لبابا سغرہ بنت حارس الحلالیہ تھا لبابا سغرہ تین بہنیں تھی ایک لبابا سغرہ دوسری لبابا کبرا جن کی کنیت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی تیسرے ام المومنین حضرت مومینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جن کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا اس طرح حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اعزات میں ہونے کا بھی شرف حاصل تھا حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جب ہوش سنبھالا تو انہیں ان کے والد نے تعلیم دلانی شروع کی لیکن ان کی دبیت کا رجحان علم حاصل کرنے کی طرف نہیں تھا بڑی مشکل سے انہوں نے کچھ تعلیم حاصل کی آخر تعلیم سے بھاگ نکلے البتہ شہ سواری اور جنگی فتون عالی پیمانے پر حاصل کیے یہاں تک کہ وہ نہایت بہادر جنگجو اور دلیر ہو گئے اہلِ قریش نے نوجوانی ہی کے عالم میں انہیں فوج کی سپہ سالاری سپورت کر دی وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ مسلمانوں کو ستانے اور انہیں عذیت پہنچانے میں پوشاں رہتے تھے کفار کے لشکر کی سپہ سالاری انہیں حق و صداقت کی طرف راغب نہیں ہونے دیتی تھی وہ اسلام کو حق سمجھتے ہوئے بھی اس سے رو گردانی کرتے رہے حضرت عامر رضی اللہ عنہ اس قدر بیان کر کے خاموش ہو گئے انہوں نے فرمایا چونکہ دن چھپ رہا ہے مجھے مغرب کی نماز پڑھنی ہے اس لئے اب نماز پڑھ کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بیان کروں گا یہ کہتے ہی حضرت عامر رضی اللہ عنہ اٹھے وضوح کیا اور نماز پڑھنے لگے جب نماز پڑھ کر آئے تو پادری نے انہیں اور شمونہ کو کھانا پیش کیا جب حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے کھانے سے فراغت حاصل کر لی تو پادری نے کہا اب حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا تذکرہ شروع کیجئے حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب کفار مکہ کی زیادتیوں اور سختیوں سے تنگ آ کر مسلمان اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں حجرت کر کے پہنچ گئے اور وہاں کے لوگوں نے مسلمانوں کی آو بھگت کی تو مسلمانوں نے اتمنان کا سانس لیا انہیں کسی قدر آرام ملا کفار مکہ کو یہ بات ناغوار گزری چنانچہ وہ مسلمانوں کے فکر میں رہے پہلے تو انہوں نے اہل مدینہ ہی کو مسلمانوں کے خلاف بھرگلایا لیکن جب وہ ان کے فریب میں نہ آئے تو مکہ والوں نے خود مدینہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا چنانچہ سب سے پہلے مکہ کے ایک سردار کرز بن جابر نے مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کی چرہگاہ کا چھاپا مارا اور بہت سے اونٹ پکڑ کر لے گیا مسلمانوں کو بڑا غصہ آیا اب تک انہوں نے کفار کے خلاف معاندانہ کاروائی کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا سچ پوچھو تو مسلمانوں میں اس قدر قوت ہی نہیں تھی کہ وہ کفار کے خلاف کوئی کاروائی کر سکتے لیکن اب انہوں نے بھی تہیہ کر لیا کہ مشرقین سے انتقام لیا جائے گا اتفاق سے تھوڑے سہی عرصے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے مشرقوں کا ایک کافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں ملک شام سے تجارت کرنے کے بعد واپس آ رہا ہے چونکہ وہ کافلہ مدینہ کے قریب سے ہو کر گزرنے والا تھا اس لئے آن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں پر روب ڈالنے کے لئے مسلمانوں کی ایک مختصر جماعت کو کافلہ روکنے کے لئے روانہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے یہ مقصد تھا کہ مکہ والوں پر مسلمانوں کا روب بڑھ جائے گا خیال ہو کہ اگر مسلمانوں کی مخالفت کی جاتی رہی تو وہ ان کے کافلوں کو روک دیں گے ابو سفیان کو بھی مسلمانوں کی یورش کرنے کا حال معلوم ہو گیا اس نے مکہ کے سرگردہ لوگوں کو اطلاع دے کر مدد طلب کی ابو جہل ایک ہزار سوار پیادے لے کر اس کی مدد کو روانہ ہوا اس نے اپنے ساتھ مکہ کے بہت سے معزز لوگوں کو بھی لیا تھا ابھی یہ لوگ راستے ہی میں تھے کہ انہیں ابو سفیان نے خبر بھیجی کہ کافلہ چھپ کر بخیریت آ گیا ہے آپ واپس چلے جائیں لیکن ابو جہل نہ ہوا نہ اس نے کہا اب تو مسلمانوں کا خاتمہ کر کے ہی واپس لوٹیں گے کیونکہ مسلمانوں کی جمعیت بہت ہی کم تھی اس لئے ابو جہل اور کفار کو یہ یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کو ختم کر کے اسلام کو مٹا دیں گے چنانچہ وہ بدر کے مقام تک پہنچ گئے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار کے حملہ آور ہونے کی اطلاع ہو گئے چنانچہ وہ بھی مسلمانوں کی جمعیت لے کر چلے اور بدر میں پہنچے مسلمان کل تین سو تیرہ تھے ان میں کئی کم عمر بچے اور کئی بہت ہی بوڑے آدمی تھے گھوڑے فقط دو ہی تھے جس کا مطلب یہ تھا کہ دو سوار تھے ہتھیاروں کا بھی یہ حال تھا کہ کسی کے پاس دلوار تھی تو نیزہ نہ تھا اور نیزہ تھا تو دلوار نہ تھی کفار کی ایک ہزار جمعیت میں سو سواروں کا رسالہ تھا اور یہ سب سوار آہن پوشت تھے تو یہیں پہ قسط نمبر چھے کا اختتام ہوتا ہے قسط نمبر سات میں ہم بدر کا قصہ بیان کریں گے تو اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیں اگر یہ ویڈیو کسی فہش فلم کے بارے میں ہوتی تو اسے بہت سے لوگ دیکھتے اور شیئر بھی کرتے لیکن افسوس کہ آج عالم اسلام کا یہ حال ہے کہ اگر کسی اسلامی فاتح کی کہانی بیان کرو تو اسے نہ کوئی لائک کرتا ہے اور نہ ہی کوئی شیئر کرتا ہے لیکن پھر بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناتے اسلامی واقعات کو عام کرتے رہیں اگلی قصد تک اللہ کی حفظ و امان میں رہیں اللہ نے کہہ بان